اسلام علیکم جی آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کچھ اہمیجنسی میڈیسن جن کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے لیکن یہ بات کرنے سے پہلے آلویز ریمیمبر کہ جب بھی آپ کو میڈیسن لیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی بھی میڈیسن جو ہے آپ کو استعمال نہ کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیڈک کی سردرد اور بخار کی تو سردرد بخار کے اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس گھر کے اندر جو پیناڈال ٹیب ہے وہ لازمی ہونی چاہیے آپ کا بخار اور سردرد جو ہے وہ اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس سے آرام نہیں آتا آپ کے باڈی کے اندر پین ہے اور آپ جاگنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ جو پیناڈال ہے وہ ایکسٹرا یوز کر سکتے ہیں ایکسٹرا کے اندر کیفین ہوتی ہے تو یہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک میڈیسن آتی ہے ٹیب ریلیف کے نام سے اگر میں بات کروں نزلہ زکام اور بخار کی تو نزلہ زکام کے لیے آپ جو ہے ایک ٹیبلٹ آتی ہے جس کو آپ ایرینک کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹیب ایرینک سیمپل ٹیبلٹ بھی آتی ہے اور ایرینک فورٹ کے نام سے فور ہنڈر ایم جی بھی جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے میڈیک سٹورز پر ٹھیک ہے اوور دا کاؤنٹر ڈرگ ہے آپ ایزیلی اس کو لے سکتے ہیں اور یہ نزلہ زکام کے لیے بہت اچھی میڈیکیشن ہے اس کے بعد اگر آپ کا پیٹ خراب ہے موشن لگے ہوئے ہیں تو عموماً یہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ڈائریا کا پہلا رول یاد رکھیں میڈیکیشن کے علاوہ یہاں پہ لکھی تو میڈیکیشن ہی ہے میں نے لیکن ہمیشہ ڈائریا کا رول یاد رکھیں جب بھی ڈائریا ہو بچے کو بڑے کو ہو تو سب سے پہلی آپ کی جو چیزوں نہیں چاہیے وہ اوائرس ہونا چاہیے جس کو عرف عام کے اندر آپ نمکول کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے نمکول کا استعمال کریں اوائرس زیادہ پی ہیں پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس کے بعد اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یو کن ٹیک دا انٹی بائٹکس جس سے کہ انٹی بائٹک آپ کی فلیجل جو ہے بہت کامن ہے آپ فلیجل لے سکتے ہیں ٹیب فلیجل کے نام سے آتی ہے یہ انٹی امی بی ہوتی ہے یا پھر آپ ایموڈیم جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ایموڈیم is also انٹی ڈائریا اس کے بعد آگر میں بات کروں جسم کے باڈی کے اندر باڈی پارٹس کے اندر اگر پین ہو تو پھر آپ کونسی میڈیشن آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس ٹیب جو ہے وہ سیفلام کے نام سے آتی ہے سیفلام یہ آپ یاد کرتا ہے جو ہے نا استعمال کرتے ہیں مسل ایچز کے لیے جب آپ کی باڈی میں درد ہو یہ آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے بیک ایک جو ہے سپیلنگ تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ڈینٹل پین کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے منسٹرل جو پین ہوتی ہے اس کے اندر منسٹرل کریمس ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں سپورٹس انجری کے اندر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اسی طرح کے ایک میڈیسن آتی ہے پیزرٹ کے نام سے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مسل ریلیکسنٹ ہے یہ اس پیشلی یوز تو ریلیف دا مسل دیورنگ پیریئیڈز ٹھیک ہے تو فیمل زیادہ یوز کرتے ہیں اس کو ناو ایف کم ٹو دا بلڈ پریشر کی اگر میں بات کروں ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو ہائی بلڈ پریشر پر یہاں سے میری مراد وہ ون سیونٹی بلو ون فورٹی ون تھرٹی پلس جو ہے ون فورٹی اور اس کی جو رینج ہے اس کو آپ میڈیکیشن سے ٹریٹ کر سکتے ہیں ون سیونٹی سے اوپر ہوگا تو میڈیکیشن سے ٹریٹ نہیں ہوتا تو یہاں پر ہمارے جو ڈرگ آتی ہے دیٹیس کیپوٹین ویری ایزیلی اویلیبل ٹھیک ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے گلے گلہ خراب ہے ٹھیک ہے بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہوگا یہاں پر گلے خراب کے حوالے سے بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میڈیسن ہی چیز کا حال نہیں ہوتا تو اگر آپ کا گلہ خراب ہے سب سے پہلے چیز تو آپ یہ کریں کہ آپ گارگلز سٹارٹ کریں گرم پانی کے اندر جائے وہ نمک ڈال کر گارگلز غرارے کریں اس کے ٹھیک ہے یو کین آلسو ایڈ ڈیسپریم ٹیبلٹ ٹھیک ہے پلس آپ ڈیسپریم ٹیبلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ہی گرم پانی اور اس کے اندر نمک اور ڈیسپریم کی بولی اس سے آپ گارگلز کریں آپ کا گلہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر نہیں ٹھیک ہوتا بہت زیادہ گلہ خراب ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہو گیا بکٹیریل ہے then you can use the انٹی بائٹنگ direct انٹی بائٹنگ کے اوپر نہ آئیں کبھی بھی یہ بہت ہی لیتھل سائیڈ افیکٹ کرتی ہوں گا ہو جائے تو بہتر ہے کہ انٹی بائٹنگ کم سے کم یوز کی جائے then اگر ہم بات کریں وامٹنگ کی جو کہ بہت کامن ہے وامٹنگ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وامٹنگ کے لیے ہم جانا ڈرگز جو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر سب سے جو کامن یوز ہوتی ہے that is ٹیم مٹیلیم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے گریوینیٹ یوز کر سکتے ہیں میٹ فارمین یوز کر سکتے ہیں گریوینیٹ جو ہے وہ ہسٹامین بلوک کر رہا ہے جبکہ مٹیلیم ڈوپامین بلوک کر رہا ہے دونوں کے اپنے اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں بٹ الڈی کے لیے دونوں ہی اچھی ہیں اچھا اگر آپ کا پیٹ خراب ہے گیس کے مسئلے چل رہے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں گیویس کون سیرپ جو ہے گیویس کون کے نام سے سیرپ آتا ہے وہ یوز کریں آپ یا پھر آپ میوکین سیرپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں سیرپ سے گیس یا میدے کے جو مسائل ہیں ان کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ کو اسریٹی ہوئی ہے تضابیت ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی زیادہ پیئیں کھانا کھانے کے بعد آپ سوئیں نہیں لیٹے نہیں تھوڑی سی واک کریں ایکسرسائز کریں تو بہتر ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر اشیو ٹھیک نہیں ہو رہا then you come to the کیپسول رائزک ٹھیک ہے پھر آپ رائزک کی طرف آئیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس سے آپ کی جلن جائے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور فوری اگر آپ میڈیسن نہیں لینا چاہتے ہیں فوری آرام چاہتے ہیں تو آپ انہوں بھی یوز کر سکتے ہیں انہوں کو پانی میں ڈالیں اور اس کو فوری طور پر پی جائیں تو آپ کی جلن جائنا وہ اکیوٹ ریلیف کے لیے آپ انہوں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا